جائے ہیں دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آسا کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے دوستوں آج کی بیکنسی نکالی گئی ہے انڈیو ایئر لائنز دوارہ گراؤنڈ شٹاپ کے پدوں کے لئے بیکنسی نکالی گئی ہے جس میں آفیسر سیکیورٹی آفیسر کسٹومر سروس اور آفیسر ریمپ ان تین پدوں کے لئے بیکنسی نکالی گئی ہے دوستوں اس بیکنسی کے لئے آل آور انڈیا سے سبھی میل اور فیمیل کانڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں چاہے وہ فریسر ہوں یا پھر ایکسپیرینس کانڈیڈیٹ ہوں دوستوں اگر آپ ہم بات کریں موڈ آف اپلیکیشن کی کی اس بیکنسی کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے اب دوستوں جو لوگ اس بیکنسی کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو میں بتا دوں یہ ایک ووکن انٹرویو ہے اس میں آپ کو کوئی فارم نہیں بھرنا ہے آپ کو انٹرویو کے دن آپ کو وینیو پہ جانا ہے سبھی ڈاکومنٹس لے کر اگر آپ الیزیبل ہیں تو آپ اس کے انٹرویو میں حصہ لے سکتے ہیں اب دوستوں بات کریں وینیو کی اس کا انٹرویو کہاں پہ ہونا ہے تو دوستوں اس کا انٹرویو پانچ جولائی کو اسکین پر دیئے گئے پتے پر ہونا ہے جہاں پر آپ لوگ جا کر صبح نو سے بارہ بجے تک اپنا رجسٹریشن کرا سکتے ہیں اس کے بعد 11 بجے سام کو 6 بجو تک انٹرویو میں حصہ لے سکتے ہیں دوستوں میں آپ کو بتا دوں یہ ہے آپ کو جو انٹرویو کا اسن تھان ہے یہ ہے دوستوں ہوتل حیات سینٹریک جنگ پوری ڈسٹرک ہے بات کرے دوستو ایس کی تو اس بیگنسی کے لیے ایس کا کریٹریہ کیا رکھا گیا ہے تو جو لوگ فریسر ہیں جن کے پاس کسی ایرلائنس میں یا ایوییشن فیلڈ میں کام کرنے کا کوئی بھی انگو نہیں ہے تو وہ لوگ 18 سے 25 سال تک اس بیگنسی کو اپلائی کر سکتے ہیں اور جو لوگ ایسپیرینس ہیں ان کی ایس 18 سے 35 سال تک ہو سکتے ہیں مطلب ایسپیرینس کینڈیٹ 18 سے 35 سال کے ہیں تو وہ لوگ اس بیگنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بات کریں qualification کی اس کے لیے education qualification کتنی ہے اگر آپ لوگ اس بیگنسی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو graduate ہونا انیوار ہے مطلب جو candidate graduate ہے جو graduation pass ہو چکے ہیں وہ لوگ اس بیگنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں inter pass یا high school pass candidate اس بیگنسی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں بات کریں selection procedure کی اس interview میں آپ کا selection procedure کیسے ہوگا تو دوستو اس میں نہ ہی آپ کو کوئی return ہوگا نہ ہی آپ کو کوئی other exam ہوگا اس میں صرف interview ہوگا آپ کا selection interview based پہ ہوگا اس لیے دوستو آپ لوگ گھبرائے نہیں اور اس کا interview میں حصہ ضرور لیں کیونکہ ایک بہت ہی easy procedure ہے کسی job کو پانے کے لیے اب بات کریں documents کی آپ کو اس کے interview میں کون کون سے documents لے کے جانے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو resume آپ کا updated cv جس کو ہم لوگ bio data بولتے ہیں آپ لوگ پاس وہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا پائن کارڈ آدھار کارڈ اور آل ایجوکیشن سرٹیفیکٹ اس کا مطلب ہائی سکول انٹر اور گیجویشن آپ کے جتنے بھی مارچیٹ اور سرٹیفیکٹ ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے ساتھ اساتھ اگر آپ کے پاس passport یا پولیس ویریفیکیشن ہے تو وہ بھی ساتھ میں لے کر جائیں اور جن کے پاس نہیں ہیں تو وہ لوگ پریشان نہ ہو آپ لوگ interview میں حصہ لیں اگر آپ select ہوتے ہیں تو آپ کو اس میں بعد میں تھوڑا سمجھ دیا جائے گا تو آپ لوگ یہ بعد میں بھی بنوا سکتے ہیں اس لئے ٹینسر نہیں لینے کا اگر آپ پاس یہ سارے اتنے ڈاکومنٹس ہیں تو آپ لوگ اس interview میں اس ساتھ ضرور لیں بات کریں job location کی کہ اگر finally اگر آپ کا job کے لیے selection ہوتا ہے تو آپ کی duty کس airport پر ہوگی تو دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اس pregnancy کے لیے select ہوتے ہیں تو آپ کا جو job location ہے وہ ڈلی ڈلی ڈی آئی airport ہوگا مطلب آپ کی وہی duty لگے گی اور وہ ہی آپ کی job location ہوگی تو دوستو چھوٹی جان کہا گی indigo recruitment 23 کے بارے میں آسا کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اس پہ اس لیے جو لوگ ڈلی کے اگل بگل کے area کے ہیں وہ لوگ بہت بہتنسے کے لیے جب رائے کریں کیونکہ یہ بہت اچھی بہتنسی ہے اگر آپ بہتنسے کے لیے select ہوتے ہیں تو آپ کو flight tickets medical اور bonus کافی سو بدائیں ملیں گی اور دوستو ہوں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی third party job نہیں ہے یہ direct indigo airlines کے payroll پر job نکال گئی ہے اس لئے بہت اور جو لوگ eligible ہیں اس بہتنسے کے لیے جب رائے کریں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی جلدی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں ایک نئے جانکارے کے ساتھ تب تک کے لیے جہل بندے مادرم